السلام علیکم پاکستان کیا حال ہے آپ کے آج ہے جی فرس جنوری دو ہزار تئیس آپ سب کو نئے سال کی خوشیہ مبارک ہوں اور آج اتنی سردی میں میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں ویڈیو آپ کے اپنے جو روف ٹوپ کارڈن پہ کھڑی ہوں میں اور ہماری کیاری جو ہے تھوڑی تھوڑی فلارنگ بھی کر رہی ہے اور آج میں آپ سے جو کیر سٹارٹ ٹپس میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ ہیں جی انگلیش ڈیزی کے بارے میں بہت ہی خوبصورت بینڈر پلانٹ ہے انگلیش ڈیزی اور بہت ہی مزے کا پلانٹ ہوتا ہے دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے وائٹ پھول ہوتے ہیں اس کے اور جو یہ ہماری انگور کی بیل ہے وہ بچاری سکڑ گئی ہے اب بھی ٹھیک ہو جائے گی یہ جیسے بہا رہیں گے تو تو انگلیش ڈیزی دیکھئے جی بہت ہی خوبصورت سا پھول ہے گلداؤدی کی ہی قسم ہے یہ انگلیزی گلداؤدی کہلاتا ہے بہت ہی خوبصورت پھول لگتا ہے ونٹر فلار ہے اگست کے بعد میں اس کی جو سیڈلنگ ہے وہ سٹارٹ کر دی جاتی ہے اور یہ ہم میں اویلیبل ہو جاتا ہے پنیری جو ہوتی ہے اس کی ڈیسمبر میں آپ کو وہاں سے مل جائے گی نرسری سے کسی بھی تو دو پلانٹس ہیں میرے پاس یہ اور بہت ہی لو مینٹیننس پلانٹ ہیں جنہیں کہتے ہیں کہ اس کو اتنی واترنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ونٹر فلارز ہیں تو اتنی زیادہ ان کو واترنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ویک میں ٹو ٹائم ان کو بس آپ پانی دے دیں بس ٹھیک ہے اور اگر دھوپ تیز چل رہی ہے تو پھر آپ دوسرے دن تو مسٹس کو جو ہے وہ کریں جتنی تیز دھوپ ہوگی یہ اتنی زیادہ فلارنگ کرے گا اس کی کیئر کے لیے ہے یہ جو جس طرح گلی سڑی پتی ہیں اس کے آ جاتی ہیں وہ آپ ان کو پلک کر دیا کریں اور اس کو جو ہے اس کی واترنگ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا بس یہی اس کی کیئر ہے یہ گرمیوں میں آپ کے پاس جو ہے وہ نہیں رہے گا بلکل بھی گرمیوں میں یہ اتنی ہیٹ برداشت نہیں کر پائے گا میں تک یہ آپ کے اساتھ بنا رہے گا پھر آپ اس کے جو سیڈز ہیں وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں پکنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے سیڈز جون میں وہ آپ کلیکٹ کر لیجے گا اور نیکسٹ ایئر کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ سٹور کر لیجے گا میں گلے سے پتے ان کے اتارتی ہی رہتی ہوں ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں تاکہ نیوز کے پتے آ جائیں یہ بسیکلی ٹپ میں کنٹینر میں آپ کے لان کی باؤنڈری کے لیے اور کچھ بھی بیڈنگ کے لیے یہ آپ کے بہت اچھا بہت خوبصورہ لگتا یہ مری میں تو میں نے اس کو بہت زیادہ دیکھا ہے مری میں عام دور پر یہ پایا جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ ٹونٹی سنڈی گریٹ تک درجہ رہ رہت رہتا ہے تو پورا سال یہ آپ کو یہ وہاں پر دیکھنے کے لیے ملے گا مگر لاہور میں کراچی میسٹرائپ کے علاقوں میں سرگودہ ادھر ان علاقوں میں یہ نہیں ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا بس یہ پانچھے مہینے کے لیے ہی آئے گا آپ کے پاس یہاں پر پھر بھی ہمارے جو پودے کیاریاں لاہور میں سکر گئی ہوتے ہیں سردیوں سے تو اس کے لیے تو یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے ساتھ میں یہ میں نے پرپل ہارٹ بھی لگایا ہے وہ اور یہ جو اس کے گلے سے رپتتے ہیں نا میں غزائیہ کا بی بھی نہیں کرتی ہوں ان کو بھی میں کام میں لاتی ہوں اور ان کو میں اپنی کیاریوں میں پھینک دیتی ہوں وہیں پہ گلز فر جاتے ہیں اور کمپوسٹ رہا وہ بنتی رہتی ہے اور ہماری جو مٹی ہے وہ ریسٹور ہوتی رہتی ہے تھوڑا سا کام کر لیا کریں سوچ لیا کریں تھوڑا سی کومنسنسی اس کر لیا کریں چلیے خیر مجھے پتہ ہے ابھی پاکستانی قوم بہت ہی سیانی ہے وہ کوئی جو ہے وہ ضائع نہیں جانے رہتی ہے بات مختصر یہ ہے کہ بہت ہی لومینٹیننس پلانٹ ہے آپ کو بہت زیادہ کیر نہیں کرنی پڑے گی مگر یہ فلارنگ بہت زیادہ کرے گا جتنی دھوپ ہوگی اتنے فلارنگ زیادہ کرے گا آپ کو ہماری یہ کیر اگر پسند آئی اور ٹیپس چھوٹ چھوٹی سی تو ضرور لائک سبسکرائب کر دیجئے گا چینل کو اس کے علاوہ نئے سال کی بہت بہت ویل ویشیز آپ سب کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے باقیوں کا بھی خیار رکھئے سب کے لئے آسانیہ بانٹیے موٹیویٹ رہیے کچھ نہ کچھ کرنے کا سوچ دے رہیے آگے بڑھتے رہیے اس قوم کو محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنا بہت سا خیار رکھئے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے